اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ مجھے امین ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کا ہمارا ٹوپک ہے پرائمری موٹیوز بنیادی محرکات تو یہ بنیادی محرکات ہوتے کیا ہیں دوستو یہ بنیادی محرکات ہماری زندگی میں ایسی اہمیت رکھتے ہیں جیسا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے جسم میں روح ہے اگر روح نہ ہوں تو یہ ہمارا جسم سمجھنے کی ایک مٹی ہے اسی طرح سے یہ جو پرائمری موٹیوز ہیں ان کی بھی اسی طرح سے ہی حیثیت ہے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو پرائمری موٹیوز بنیادی محرکات ہیں یہ روح کی حیثیت ہی رکھتے ہیں تو بنیادی محرکات کی تسکین جانداروں کی بکاہ کے لئے ضروری ہے ان کی تسکین نہ ہو تو جانداروں کی زندگی کو یا تو فوری خطرہ لاکھ ہو جاتا ہے یا ان کی ذہنی اور جسمانی سے اخراج ہونے کے ساتھ ساتھ آئندہ نصروں کی بکاہ خطرے میں پڑ جاتی ہے تو اگر یہ پرائمری موٹیوز ہیں ٹھیک ہے بنیادی یہ ضروریات ہیں اگر یہ ان کو نہیں پوری ہوتی ہے تو انسانی اور جانداروں کی جانداروں میں انسان اور جانور سب ہی آتے ہیں پرندیسہ ہر چیز آتی ہے جو روح رکھتی ہے جو فیلنگز رکھتی ہے جو چیز بھی تو اگر ان کو یہ جو بنیادی محرکات ہیں یہ نہیں ملتے ان کی تو صحت ان کا وجود تو خراب ہوگا لیکن جو ان کی آنے والی نسلیں ہیں ان کے لئے بھی خطرہ ہے یہ محرکات یا موٹیوز کیونکہ جسمیں بافتوں کی طور پور سے بیدا ہوتے ہیں اس لئے انہیں عزویاتی یا حیاتیاتی محرکات بھی کہا جاتا ہے تو یہ جو موٹیوز ہیں ان کو بیلوجیکل اور فیزیالوجیکل موٹیوز بھی کہا جاتا ہے یہ محرکات انسانوں کے علاوہ جانوروں میں بھی پایا جاتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے آنکھوں دائے لیے جو بھی جاندار ہے اس کے لئے یہ ضروری ہیں یہ برائمی موٹیوز ضروری ہیں تو وہ کیا کہیں اس سے پہلے تھوڑی سے بات کہ یہ جو بنیادی محرکات ہیں پرائمی موٹیوز ہیں یہ سیکھی نہیں جاتے مہرین نے ان کے اوپر ایکسپیریمنٹ کی ہیں تجربات کی ہیں کہ یہ سیکھی یہ نیچر لیے یہ فطرتی ہیں یہ انسان میں مجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں اب بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو جب اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے تو جب وہ روتا ہے تو ماں سمجھ جاتی ہے کہ میرے بچے کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے تو جب وہ اس کے موہ میں وہ نیپلز ڈالتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ بچہ چھپے ہو جاتے ہیں لیکن اس کو کسی نے سکھایا نہیں ہے یہ انلرنیڈ ہے یہ جو بنیادی محرکات ہیں پریمری موٹیوز ہیں تو یہ جو بنیادی محرکات ہیں ان کی تسکین انسان کسی اموزش کے ذریعے نہیں کرتا ٹھیک ہے مگر اس میں اموزش کا عمل داخل ہے وہ کیوں ہے کیونکہ جب ان کو حاصل کیا جاتا ہے تو وہ تو کوئی نہ کوئی میتھڈ ڈیوز کیا ہے جنجے اس طرح سے عام مثال کی بات ہے مثال ایک ہے کہ اگر کوئی شخص ہے اس کو بھوگ لگی ہے ٹھیک ہے جی تو وہ جنگل میں ہے ٹھیک ہے تو اب وہاں پر وہ کوئی نہ کوئی سینس وہ اپنا ذہن کو لڑائے گا کیا میں کروں وہ سوچے گا کہ وہاں پر روٹی نہیں ہے وہاں پر فروٹ نہیں ہے کیا ہے وہ یوز کرے گا اپنے ذہن کو کوئی نہ کوئی وہاں پر راستہ اختیار کرے گا تو یہ جو بنیادی مہرکات ہیں ان میں سب سے پہلے آتا ہے آئر موٹیو ہوا کا مہرک تو دوسرے نمبر براتا ہے ہنگر موٹیو بھوگ کا مہرک پھر آتا ہے تھرسٹ موٹیو پیاس کا مہرک سلپ موٹیو نین کا مہرک تو فیٹیگری ریڈکشن موٹیو تکان دور کرنے کا جو مہرک ہے پھر آتا ٹیمپریچر ریگولیشن موٹیو دو جہرارت کی باقیدگی کا مہرک آوائیڈنس آف پین موٹیو در سے بچاؤ کا مہرک باول این بلیڈر موٹیو باول برانی تو یہ جو انسان کے اندر جو فضول جو فاضل مادی ہیں ان کو کہتے ہیں باول این بلیڈر موٹیو سیکس موٹیو جنسی مہرک مٹرنل موٹیو مادری مہرک سیفٹی موٹیو تحفظ کا مہرک تو یہ انسان کی بنیادی ضروریات ہیں ان کو مہرک کہلیں یہ ایک بنیادی ضروریات آپ ان کو کہہ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آتا ہے ہوا کا مہرک ہماری زندگی میں ہوا کی اہمیں بہت زیادہ ہے اس لئے یہ بنیادی مہرکات میں سے زیادہ اہم مہرک یہی ہے تو انسان کو زندہ رہنے کے لئے سب سے زیادہ تو ہوا ضروری ہے اس کی ضرورت ہے سب سے زیادہ اگر ہوا نہ ہو تو انسان کا دم گھٹنے لگے گا وہ بے چین ہو جائے گا اس کی جو کیفیت ہے وہ بے ہوشی کی عالم میں ہو جائے گی تو ہوا سے ہم اکسیجن حاصل کرتے ہیں جو ہمارے جسم کی سب سے ہمارے مستقل ضرورت ہے تو اگر چند منٹ تک اکسیجن نہ ملے تو موت واقعہ ہو جاتی ہے اگر ہمیں اکسیجن نہیں ملے گی تو کیا ہوگا ہماری موت جس طرح سانس کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو جب ہسپیٹل لے جاتا ہے تو کیا سب سے پہلے ان کو اکسیجن لگائی جاتی ہے کیوں کہ اس کا جو ٹمپریچر وہ نارمحلات میں آج ہے تو اہوا میں اکیس فیصد اکسیجن اور باقی نائٹروجن کاربن ڈائیک سائیڈ آبی بہارات اور خاکی زراز شامل ہوتے ہیں تو جب ہم سانس لیتے ہیں تو اکسیجن ہمارے پہلے میں جاتی ہے جب ہم سانس خاری کرتے ہیں تو کاربن ڈائیک سائیڈ خارج ہوتی ہے تو اس کے اثرات کی ہیں اس بات میں کوئی شک کی گنجائی نہیں کہ اکسیجن کی عدم دستیابی سے فوری طور پر موت واقعہ ہو جاتی ہے اگر کچھ عرصہ تک صحیح تنافس اکسیجن نہ مل سکے تو بے چینی گنودگی اور بے ہوشی جیسی کیفیتاری ہو جاتی ہے تو اکسیجن نہیں ملے گی تو ہمارا جو ٹمپریچر ہے وہ خراب ہو جائے گا وہ اب نارمل ہو جائے گا تو ہم چکرات جائیں گے ہمارا دل گھٹنا شروع ہو جائے گا ہمارا ذہن کام کرنا چھوڑ دے گا جن طرح سے کہ جب ہم انچی پہاڑیوں پر جاتے ہیں بلند مقامات پر جاتے ہیں یا سمندر میں گوتہ لگاتے وقت یا سبین میں سرمگوں اور خندگوں میں جاتے ہوئے تو کیا کیا جاتا ہے کہ اکسیجن کے سلنڈر ساتھ لے کر جائے جاتے ہیں کیونکہ اگر وہاں پر اکسیجن نہ ملے تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کا ذہنی توازن بگرنے لگتا ہے تو حافظہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے فرد اس کی وجہ سے کیا کرتا ہے کہ وہ چیخنے لگتا ہے تو اس کی ٹانگوں میں لرزش پیدا ہو جاتی ہے تو اگر زیادہ دیر تک اکسیجن نہ ملے تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ہوا نہیں ہے تو جہاں پر ہوا نہیں جائے گی وہاں پر اکسیجن بھی نہیں جائے گی تو مین جو مہرک ہے مین جو موٹی ہے وہ تو اکسیجن ہی ہے تو اکسیجن جہاں نہیں ہے یہاں پر سمجھے لے کہ ہماری زندگی بہت مشکل میں ہے تو اس کے بعد آتا ہے بھوک کا مہرک ہنگر موٹیو بھوک کی تسکین ازویہ کی بقاہ کے لئے ضروری ہے کہ یہ جو ہماری ہنگر کی سیٹسفیکشن ہے یہ کس کے لئے ضروری ہے ہمارے آرگن کے لئے ہمارے جسم کے لئے ہمارے جسم کے پارٹس کے لئے بھوک کا مہرک کب اور کیوں بیدار ہوتا ہے اس کی تسکین کیسے کی جاتے ہیں یہ موضوع مہرین کے لئے بہت اہم ہے رہا ہے کہ آخر بچے بڑے اور جانور کیسے یہ جان لیتے ہیں کہ اب انہیں کچھ کھانا چاہیے جس طرح سے میں نے کہا کہ بچہ ہے جو پیدا ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو اب وہ بچہ رونا شروع کر دے تو ماں کو پتا چل جاتا ہے اس سے کوئی نہ کوئی پرابلم ہے لیکن بچے کو کیسے پتا چلا ہے کہ بھائی اب اسے رونا چاہیے اب اسے کے اندر جو اس کا میدہ ہے اس کو کچھ ضرورت ہے کسی چیز کی ٹھیک ہے تو ان کی وجہات کیا ہیں وہ کیسے پتا چلتا ہے تو اس کے لئے جو مہرین نے کچھ اس کی اقسام ہے کہ اس کے بارے میں جو میدے کا سکڑنا کونٹریکشن آف سٹومک تو اس کے بعد آتا ہے جی کہ انڈرجی کونزپشن توانائی کا استعمال شوگے لیول انسینٹی فیکٹرز تربیبی عوامل رول آف ہائپو تھیلمس اور نفسیاتی عوامل ٹھیک ہے جی تو سیکولوجیکل فیکٹرز تو توانائی کا استعمال تو اس میں اس زمن میں اس حوالے سے ڈنلوپ اور ڈیشل کا کہنا ہے کہ ازویہ مختلے کاموں میں توانائی کا استعمال کرتے رہتے ہیں اس طرح سے ہم کام کرتے ہیں ہماری توانائی خرچ ہوتی ہے اس کے نتیجے میں ہمیں بھوک لگتی ہے تو ان مہرین کا تو یہ خیال ہے اس کے بعد جی شکر کی مقدار شوگے لیول مختلی مہرین تجربہ ثابت گیا کہ انسانی جسم شکر کی مقدار کم ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ بھوک کا احساس پیدا ہوتا ہے اس دعوے کا جواز مہرین اس طرح دیا ہے کہ اگر گلوکوز کا انجیکشن بہر حیراز خون میں شامل کیا جائے تو بھوک مٹ جاتی ہے تو اس کے بریکس انسولین کے انجیکشن سے بھوک کا احساس پیدا کیا جا سکتا ہے ایک تو یہ تو اگلا ہے جی کہ انسانٹی فیکٹرز ترگیبی عوامل ایسے عوامل جو خانے کی ترگیب دیتے ہوں وہ انسولین بڑھانے کا باعث بنتے ہیں اور بھوک کا مہرک بیدار کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو جن میں کیا ہے کہ ان میں من پسند مسالہ دار کھانوں کی خشبو اور ان کی سجاوٹ وغیرہ کی وجہ سے کھانے کی طرف انسان مائل ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد رول آف ہائپو تھیلیمس اس کا کیا کردار تو مہرین ان نے نظام اسبی کے مطالعے کے دوران نوٹ کیا کہ زیر عرشہ ہائپو تھیلیمس میں بھوک کو کنٹرول کرنے کے لئے مراقل پائے جاتے ہیں تو جب وہ نروس سسٹم کا مطالعہ کر رہے تھے اس کی سٹوڈی کر رہے تھے اس کے درمیان انہوں نے اس چیز پر اس چیز کے اوپر سرچ کی تھی کہ ہائپو تھیلیمس ہے اس میں بھوک کو کنٹرول کہنے کے جو سینٹرز ہیں یہ پائے جاتے ہیں یہ مراقل اگر نکارہ رہ جائیں تو بھوک کا احساس متاثر ہوتا ہے مہارین نے تجربہ ثابت کیا کہ اگر ان مراقل کو مشتعل کر دیا جائے تو بھوک کا احساس بیدار ہو جاتا ہے بھوک نہ ہونے پر بھی فرد کھانے لگتا ہے اسی طرح اگر بھوک ختم کرانے کے مراقل پر مشتعل کیا جائے تو فرد بھوک ہونے کے بعد جو کھانے تجربہ کر کہ اس میں اگر الگ مراقل پائے جاتے ہیں ہر پتالہ مس سے ایک کو متاثر کریں گے تو بھوک لکے گی دوسرے کو کریں گے تو بھوک ختم ہوگی تو نفسیاتی عوامل جو ہیں ان میں کیا چیز ہے تو اس میں یہ ہے کہ حیاتیاتی عوامل کے علاوہ بھی فرد یا اس کی کوئی خاص پسندیدہ ڈش ہے تب بھی وہ کھا لے گا یا کچھ لوگوں کے دباؤں میں آ کر کھا لے گا اس کے علاوہ سجاوٹ اور خوشبو کھانے کی ترگیر پیدا کرتی ہے کہ کھانے کی سجاوٹ وغیرہ سے اب انسان کے اندر یہ مہرک بیدار ہو جاتا ہے تو ایک جس کی جو سب سے اہم جو بھوک کا مہرک بیدار ہوتا ہے اس کی وجہ جو سب سے پہلے بیان کی گئی تھی کنٹریکشن آف سٹرومک کہ میدے کا سکرنا تو پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ بھوک کا احساس میدے کے سکرنے سے پیدا ہوتا ہے اور میدے کا سکرنا بھوک کی وجہ ہے ملے اور اس کے ساتھ ہی میں نے ملوم کیا کہ جب میدہ خالی ہوتا ہے تو وہ سکرتا ہے اور خالیپن کا یہ احساس کھانے کا مہرک بیدار کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس زمن میں اس حوالے سے کینن اور کارلسن نے بھی اس نقطہ نظر کی تائر کی اور اسے ثابت کرنے کے لئے ایک تجربہ کیا انہیں ربڑ کی ایک تھیلی کو میدے میں اتار کر اس انداز سے ہوا بھری کہ تھیلی میدے کی دیوار سے چپک جائے یہ تھیلی میں ہونے والی تبدیلی کو نالی کے دوسرے سیرے سے دیکھا جا سکتا تھا اس تجربے سے انہوں نے ثابت کیا کہ میدہ خالی ہونے پر سکر تو یہی بھوک کی وجہ ہے جب میدہ سکر تھا تو یہی وجہ ہے بھوک کی تو اس کے اثرات یہ ہیں کہ بھوک کا اس کے کچھ حداب ہیں کچھ معاشروں میں اس کے کچھ ہیں بگر ہر کسی کا مقصد ہے ہر طریقے کا مقصد صرف بھوک میں ٹھانا ہی ہوتا ہے اگر فرد کی تشفیز کی تسکین نہ کر سکتے تو کمزوری پیدا ہوتی ہے کیونکہ اب ہفتہ دس دن تک فرد برداش کر سکتا لیکن اس سے زیادہ نہیں تو شدت کے لحاظ سے یہ بہت اہم اہرک ہے یہ بہت ہی ایمپورٹس رکھتا ہے یہ موٹیو کیونکہ ہمیں اس کی تسکین کے لئے سب سے زیادہ جد جد کرنا پڑتی ہے کیونکہ انسان کے جسم کے اندر جون جو توڑ پور زیادہ ہوتی شکر کی مقدار کم ہو جاتی 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 جس سے فرد کی کام میں دل چیز بھی ختم ہو جاتی ہے اگر انسان بھوک کی تسکین جلدی نہیں کرتا بھوک کے لئے کچھ چیز پروائیڈ نہیں کرتا اس کو ختم کرنے کے لئے تو کیا ہوگا کہ انسان کی مزاج میں چڑچہ پن پیدا ہو جاتا تو فرد احساس کم طریقہ شکار ہو جاتا ہے تو جاریت کا مظاہرہ کرے گا تو کیونکہ یہ تو ایک بات واضح طور پر مانی جاتی کہ کسی بھی مہرک کی کسی موٹیو کی تسکین نہ ہو تو انسان آخر کا کیا کرتا ہے کہ جاریت پر اتراتا وہ اگریسی ہو جاتا تو اس کے بعد دوستو آتا ہے پیاس کا مہرک شدہ کے لحاظ سے تحریکی گفتوں میں ہوا کے بعد آتا ہے جب پیاس کا مہرک بیدار ہوتا ہے گلے اور مو کا خوش ہونا پیاس لگنے کی علامت ہے وجہ نہیں پانی خون کے گردش میں معامل ہوتا ہے جس سے زندگی قائم و دائم رہتی ہے تو اگر پانی کی کمی ہو خون میں تو کیا ہو جاتا خون گڑا ہو جاتا ہے اور درانے خون میں مشکل پیش آتی جو سرکولیشن سسٹم ہے جو ہمارے جسم میں اس میں مشکل آ جاتی پیاس لگنے کی دیگر علامات ہیں ٹھیک ہے اب خراق حضم کرنے کے لئے ہمیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے اس کے علاوہ ہمیں سالٹ لیول خون میں جو نمکیات کی مقدار ہے ان کے لئے پانی کی خون کا گار پن پیاس کے مراقض خلیات نظام جس میں ترسٹ کنٹرول سیللر سسٹم پیاس کی تسکین سیٹس فکیشن ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے سراعت ہے تو سالٹ لیول پانی کی کمی سے خون میں نمکیات کی مقدار بڑھ جاتی ہے نمکیات کے بہنے سے بھی پیاس کا مہر اک بیدار ہوتا ہے تو بلوڈ ٹھیکنس کی جو وجہ جسم پانی کی مقدار کم ہونے پر خون گاڑا ہو جاتا ہے اور خون کو گردش میں دکھا دادی کے سرکولر سسٹم جو ہے وہ افیکٹڈ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے تو پیاس کے مراکل جو ہیں پیاس کی طرح بھوک کی طرح پیاس کے مراکل بھی زیر ارشا میں پائے جاتے ہیں مراکل کو مشتال کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے فرد میں پیاس کا مہرک بیدار ہوتا ہے اور جب کوئی مشروب پانی پینے سے خون کے نکی میں حال درست ہوتی ہے تو یہی خون دوبارہ مراکل گاڑ کر دیتا ہے اس طرح سے اس کے مہرک تسکین ہو جاتی ہے تو سیلولر سسٹم اس میں پانی کی کمی احساس دلانے والا دوسرا نظام خواہ جی خلیاتی نظام خلیاتی نظام کہلاتا ہے ٹھیک ہے جی انٹرنال اور ایکسٹرنال سیلولر سسٹم ہے ٹھیک ہے جو یہ احساس دلاتا ہے پانی کا پانی پینا چاہیے اتن نظام خون میں مجود خلیات کام کرتے ہیں جو ان خلیات کے باہر پانی کی کمی پیدا ہوتی ہے تو ان خلیات کے اندر پانی باہر نکلنے کوشک کہتا یوں خلیات سے باہر پانی کی کمی کا احساس نظام اسب کو پہتا ہے اور پیاس کی تحریک پیدا ہوتی ہیں اور پھر انسان اس کے لیے باگ دوڑ کرتا ہے کہ پانی کو پیئے تو سب سے پہلے کہ خوراگ ڈائیجیشن سسٹم کو مینٹین رکھنے کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہے پانی کی کمی خوراگ حضم کرنے کے عمل کو بھی متاثر کر دے کیونکہ خوراگ حضم کرنے کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اگر ہم پانی نہیں پیئیں گے تو ہماری جو خوراگ کی حضم ہوگی تو اس طرح سے بھی ہمارا جو سسٹم میں متاثر ہوتا ہے پیاس کی تسکیم ویسے تو پانی لسی شرب دودھ گول رین وغیرہ سے پیاس بجائے جا سکتے بلکہ جب پانی جسم سریع کرتا ہے تو ہمیں پیاس کی تسکیم کا احساس ہوتا ہے اب گرمیوں میں شدید پیاس کی صورت میں کچھ لوگ ادھر ادھر پانی کے تین چار گلاس پی لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی پیاس نہیں پوچھتی اگر وہ دو گلاس پانی پینے کے بعد ہاتھ رکھ لیں تو کچھ دیر بعد انہیں تسکیم حاصل ہو جائے گی ہمارے مذہر میں بھی پانی پینے کا یہی اصول بیان کیا گیا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں اور تین سانس میں ختم کریں تو کم پانی سے بھی تسکیم ہو جاتی ہے وجہ بلکل سینسی ہے کیونکہ اس دوران پانی بافتوں تک سرائیت کر جاتا ہے تو اس کے اثرات کی ہیں شدد کے لحاظ سے پیاس کا مہرک دوسرے نمبر براتا ہے فرد بہت دنوں تک پیاس بدائے نہیں کر سکت ہمار ان کا خیال ہے کہ عام دنوں میں تین دن سے زیادہ پیاس بدائے نہیں کی جا سکت تو اس کے بعد آتا ہے سلپ موٹیو نیند کا مہرک نیند ایک زبردست فطری تقاضہ ہے یہ جہر افراد کے لئے یہ بھی ایک بنیاد ضرورت ہے کہ جو لوگ زندہ ہیں ٹھیک ہے جو لیو ہیں جو زندہ لوگ اُڑ کے لئے یہ بنیاد ضرورت ہے یہ بیسک نیند نیند کے درانی میں تو فرق پایا جاتا ہے مگر اس کی تسکین ہر فرد پر لازم ہے کوئی شخص ہے کہ جو چار گھنٹے سوتا ہے کوئی ہے کہ آٹھ گھنٹے گھنٹے سوتے ہیں کہ ڈیفرنٹ قسم کے لوگ ہیں جو ڈیفرنٹ قسم کے جو دریقی ہیں ان کے اس کو پورا کرنے کے نیند کی جو تسکین ہے تو کچھ لوگ ہیں جو کہ دو گھنٹے سوتے ہیں لیکن اس سے کیا عادہ ہے کہ ان کے جسم بھی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے تو عام طور پر دیکھا جائے تو سینسی لحاؤ سے بھی تقریبا آٹ گھنٹے تو سونا چاہیے نیند سے تمام جسم ارام دی حالت میں چلا جاتا ہے تو نیند کے دوران سینس کی رفتار مدم ہو جاتی ہے دل کی دھڑک ناستہ ہو جاتی ہے جسم ڈھیلا بڑھ جاتا ہے خون میں مجورد دزابیت زائل ہو جاتی ہے نیند ہمارے روزمرا کے تجربات کی تنظیم کرتی ہے پور سکون جگہ پر اچھی نیند آتی ہے اور نیند کی تسکین سے فرد ہشاش بشاش ہو جاتا ہے کہ وہ فریش ہو جاتا ہے تر و تازہ ہو جاتا ہے ادنی جانوے تھوڑی دیر سوتے اور تھوڑی دیر جاگتے ہیں بچے پداش کے بعد 24 گھنٹوں میں 20 22 گھنٹے سو کر گزارتا ہے مگر جو جو بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی نیند کا درانے کم ہونے لگتا ہے وہ سنجھالنے تک اس کے سونے اور جاگنے کے اوقات مقرر ہو جاتے ہیں تو اسی طرح جو ان تو اسی طرح جوان ہونے تک فرد اپنی مسروفیات کے مطابع نیند کے وقات اور اس کا درانیا مقرر کر لیتا ہے یہ کچھ لوگ زیادہ سوتے ہیں کچھ لوگ کم سوتے ہیں تو کچھ لوگ وہی بات 10 12 گھنٹے کچھ جو 4 گھنٹے 3 4 گھنٹے سو کر اپنی جہت سکین کو بورا کر لیتے ہیں تو اس زمن میں کئی تجربات بھی کیے گئے ہیں کیٹ مین اور اس کے ساتھی وں نے تجربات سسابت کیا کہ نیند کے دران فرد خواب آتے ہیں خواب کے دران فرد کی آنکھی ہلکوں میں گردش کرتی ہیں تو اس سے کیا کہا جاتا ہے ریپیڈ آئی مو منٹ مری نے تجربات سسابت گیا کہ ریٹکول آرمیشن کا کردار نیند میں اہم ہے اس کے علاوہ دماغ کی اکبی فرس نیند میں ہم کردار ادا کر دیں اس کے ایفیکٹ کی ہیں فرد نیند کے مہرہ کی تسکین کرنے کی مناسب کوشی کرتا ہے اپنے مہور رتبے اور زمہ داری کے مطابق اپنا کام نپٹا کر یا سمیٹ کر سونے کی کوشی کرتا کیونکہ مسلسل بے خوابی سے فرد کی متاثر ہونے لگ جبکہ کبھی کبھار کی بے خوابی سے زیادہ مذہر اسرام تو نہیں ہوتے اگر کبھی کبھار ہو کہ انسان نہ سو سکے مناسب ٹائم تو کچھ نہیں ہوتا اگر وہ مسلسل ایسا کرے تو اس کی صحت میں بیچینی ہو جاتی اس کو پریشانی ہوتی ہے بے خوابی کیسا مشاق طلب کام کی صورت میں جلدی ظاہر ہونے لگتے ہیں نیند کے مہرہ کی تسکینہ ہونے سے فرد سسر کاحل ہو جاتا ہے تو اس کا سر چکرانے لگتا تسکینہ پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کا سر درد ہوتا ہے تکاوت ہونے لگتی اسے تو وہ کیا دیکنین کی تسکینہ ہونے پر تکاوت بہت بڑھ جاتی ہے اس کے جسم میں تو اس پر جو ہے تجربات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عام آدمی پچاس گھنٹے تک مسلسل جاگ سکتا ہونے لگتی ہے متاثر ہونے لگتی ہے تاہم سو گھنٹے تک مسلسل جاگ نے پر کسی کی سنگار قدر ممکن نہیں رہتی مجموع سے دفدیش کراتے ہوئے انہیں مسلسل جگایا جاتا ہے یا گھائی نید سے اٹھا کر تشویش تفتیش کی جاتی ہے تو نصور تو ہی ان کے لئے عذیتناک ہوتی ہیں تینی امراض کی وجہ سے بھی نید کا مہرم اتاثر ہوتا ہے تینی مریض عموما نید نا آنے کی شکریر کرتے ہیں دیپریش اور انتشار میں مقتلا سوال بھی کم خوف بھی کا شکریر ہوتے ہیں تو اس کے لئے وہ ادوائیات یوز کرتے ہیں بہت سے مصیبتیں جھیل نہیں پڑتی ہیں تو اس کے بعد دوستو آتا ہے تکان دور کرنے کا مہرک فیٹیج ریڈیکشن موٹیل تو تکان دور کرنے کا مہرک میں کچھ گھنٹے میں سلسل کام کرنے سے جسم تھک جاتا ہے آرام کی ضرور محسوس ہوتی ہے کیونکہ انسان کی ایک مقدار ہے ہر کام کے لئے اس کا مناسب ایک پروپر نظام ہے جب کام کے دوران فرط کعوت کشکار ہوتا ہے تو تکان دور کرنے کا مہرک بدار ہوتا ہے جس کی تسکین کے لئے آرام کرتا ہے ٹھیک ہے تکان ایک دم پیدا نہیں ہوتی بلکہ یہ مہرک آزدار کا بدار ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی ایک مہرک ہے یہ ایک منعادی ضرورت ہے آرام کی اب ایک شخص اگر دس گھنٹے کام کرتا ہے تو اگر وہ آرام نہیں کرتا تو کیا ہوگا کہ وہ اس کا جسم اس کا دماغ اب نارمل ہونا شروع ہو جائے آؤٹ آف ورک ہو جائے کام کرنا چھوڑ دیں گے کیوں کہ اس کو جو انرجی اس نے دس گھنٹے خرچ کی ہے اب وہ انرجی دوبارہ ریزی سٹور کرنے کی بھی اسے ضرورت ہے تو اس کی وجہات کیا تھکان کی مسلسل کام کرنے سے جسمانی توازن خرچ ہوتی رہتی ہے جسمانی میں لیکٹک ایسر نامی ایک تضابی مادے کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے جو ہماری طوانی خرچ ہوتی ہے فطری عمل کے طور پر تضابی مادے جو ہیں وہ کیا امونیا پشام میں شامل ہوتے رہتے ہیں اور جو نظام اخراج کی بدار جسم خارج ہوتے ہیں تو مسلسل کام کرنے داخل ہو جاتے ہیں شامل ہو جاتے ہیں جس سے خون میں تضابی بڑھ جاتی ہے تو تکان کی دو اقسام ہیں دو قسم ہیں کیونکہ اس کی قسم جسمانی بھی ہو سکتی نفس یاتی بھی لیکن دونوں میں واضح فرق ہے جسمانی جو تکان لگاتا مشاکت طلب کام کرنے سے پیدا ہوتی ہے اور مناسر آرام سے ظاہل ختم ہو جاتی جو جسمانی مشاکر انسان جتنا مرضی تھک ہے اگر وہ کچھ دیر آرام کرتا ہے تو اس کی جو تکان کو دور ہو جاتی ہے مگر جو نفس یاتی تکان خفیفی ذہنی مل کیونکہ یہ ذہنی ہوتا ہے یہ سائیکولوجی پرابلم ہوتی ہے اس میں بلا وجہ یعنی معمولی کام کرنے سے بھی شدید تکاوڑ میں خصوص ہوتی ہے کیونکہ تو ایسی تکاوڑ کو نفس یاتی طریقہ علاج سے ہی دور کیا جا سکتا ہے تو تکاوڑ کے اثرات کے جب فرد لگاتار کام کرتا ہے تو تکاوڑ پیدا ہوتی ہے اثر ہوتی ہے انسان میں چڑچڑا پن پیدا ہوتا ہے توانائی میں کمی آتی ہے فرد پر نکاح تاری ہوتی ہے وہ مدہوشی کی حال میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو کیونکہ وہ ڈپریس ہو جاتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے تکاوڑ کے مہرہ کی تسکین نہ کی سفر کے دران کچھ دیر رکھتے ہیں آرام کرتے ہیں سگرٹ پیتے ہیں چل بیتے ہیں اور پھر سفر شروع کرتے ہیں تو یہ بات اور واضح ہے کہ تھکان اگر دور کرنی اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے ضروری ہے صرف انسان کچھ دیر آرام کرے اپنے کے لیے وقفہ دیا جاتا ہے بچوں کیوں دیا جاتا ہے کیونکہ وہ فریش ہو وہ جو ذہنی جو ان کی پرابرم ہے ذہنی مثال کے طور پر ایک بچہ مسلسل ایک سبق کے بعد دوسرا ایک کے بعد دوسرا تو بچے کیا کہ وہ پریشان ہو جاتے جب چھوٹے بچے ہوتے کیوں کہ ان کے لیے یہ کام ہوتا ہے کیونکہ جو سٹڈی ہے یہ پڑھنا ہے یہ جسمانی ورک نہیں ہے یہ ذہنی ورک ہے تو جب بچے چھوٹے بچے وہ اس کے اوپر اتنا زیادہ برڈن ان کے دماغ پر پڑھتا ہے تو وہ ڈپریس ہو جاتے ہے اس لیے سکول و کالجوں میں بریک کا مختصر وقت ہوتا ہے تا کہ دوبارہ بچے فریش ہو کر دوبارہ اسکول کو اٹیمپ کریں اپنی کلاس کو اٹیمپ کریں تو آگے آتا ہے مہرک تیمپریچر ریگولیشن موٹیو درجہ حرارت باقیدگی کا مہرک تو درجہ حرارت سے مرح سردی اور گرمی میں فرد کے جسم کی حدت ہے اس کی حالت ہے اس کی سٹیٹ آف بوڈی ہے تو اس مقصود حدت کو اس مقصود حالت کو سٹیٹ کو ایک خواہ درجہ تک برقرار رکھا جاتا ہے اس لئے موسم سرد ہو یا گرم فرد کے جسم کا درجہ حرارت نارمل حلات میں 98.4 فارن ہائٹ ہی رہتا ہے درجہ حرارت کے بار قیدگی کے محرک اور سرد گرمی سے بچاؤ کا محرک بھی کہا جاتا ہے قدرت نے سردی اور گرمی موسم کے سراد سے جسم کو بچانے کیلئے ایک نظائم قائم کیا ہے جو اصول توازن پر قائم ہے جس کو ہومیو اسٹیٹس کہتے ہیں تو ہمیں سردی اور گرمی کا احساس مطلع صاحب کے ذریعے ہوتا ہے کچھ ہسی اصاب سردی کا احساس دیتے ہیں کچھ گرمی کا کیونکہ اس میں ہمارے جو سنسری اورگنز ہے جو ہمیں اس کے بارے میں معلومات پہنچاتے ہیں تو ہم سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے اور اپنے جسم کو میڈرین رکھنے کے لیے مختلف قسم کی خورا کھاتے ہیں اور لباس یوز کرتے ہیں جیسا کہ سردیوں میں چاہ وغیرہ پینا اور آگ کے قریب بیٹھنا خوشک میواجات کھانا اور کافی وغیرہ سے دل بہلانا کرمیوں میں ہم ٹھنڈی چیزیں ٹھنڈی ایشیا یوز کرتے ہیں لسی وغیرہ پیتے ہیں اور شربت وغیرہ پیتے ہیں علو بخارہ کے شربت پیتے ہیں اور ایسی ہی دوسری چیزیں یوز کرتے ہیں سردیوں میں ہمارے غدود زیادہ مقدار متھائی راکسن اور ایڈرین لین ہارمون خارج کرتے ہیں جسے جسم چستی پیدا ہوتی ہے تو اس کے سرات کی ہیں سردیوں میں جب سردی لگتی ہے تو جسم کامپنے لگتا ہے کیوں کی سردی اتنی سردی کی شیدت بڑھ جائے تو دانت بھی بجنے لگتے ہیں ہونٹ نیلے پڑھ جاتے ہیں اور ہاتھ اکڑ جاتے جس طرح سے آج کل کے دینوں میں بہت زیادہ سردی بڑھ رہی ہے تو ظاہری سے بات سردی لگتی ہے تو پھر کام نہیں ہے گرمی لگنے سے پسینہ آتا دل گمرانے لگتا سر چکراتا آنکھیں سرک ہو جاتی ہیں تو اگر گرمی کے ساتھ پانی کی کمی بھی ہو جائے تو اسے کیا کہتے سن سٹروک ہو جاتا ہے سن سٹروک سے مراد ہے کہ جب انسان کی اندر پانی کی کمی ہو جائے جس کی وجہ سے فرد شدید بخار میں مطلع ہو جاتا ہے جس کو گردن توڑ بخار کہا جاتا ہے جس میں انسان کے پٹھے کھیج جاتے ہیں پانی کی پٹیاں کی جاتی ہیں فرد کو ٹھنڈ اور ہوا دار جگہ پلٹ آیا جاتا ہے اس کو ٹھنڈ مشروع بات پلائے جاتے ہیں اس طرح جسم کا درجہ حرار کم ہو جائے تو جسم کو گرم کرنے کوش کی جاتی ہے زیادہ دیر تردی اور گرمی سے بچاؤ نہ کیا جائے تو اس کے سامحل ہو سکتے ہیں تو برہ باری کے دران اگر زیادہ دیر تک سردی سے بچاؤ نہ کیا جائے تو فروسٹ بائٹ کم کان بڑھ جاتا ہے تو اگلا جو ہمارا اس کی جو قسم ہے درد سے بچاؤ کا مہر تو درد کا مہر نویت کے اعتباع سے تو پچھیدہ ہے اس کی جو نیچر ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکس ہے درد ایک تکلیف دے کیفیت کا نام ہے جس کی شدر مختلف ہو سکتی ہے جس طرح سے سر کا درد پیٹ کا درد کام کا درد مختلف اس کی اقسام ہے تو عزویہ جو اورگن کے نظام خرابی سے درد پیدا ہوتا کہ ہمارے جو پوٹی ہے اس میں کوئی بھی پرابلم ہوگی تو درد ہوگا کیونکہ یہ جسم میں ایک مشینی طریقے سے کام کرتا ہے ہمارے جسم میں تمام جلد پر درد کی حواس منتشر حالت میں موجود ہیں یہ حواس جلد کے برونی حصے پر بھی ہیں اور اندرونی حصے پر بھی کیونکہ یہ جسم کے دونوں حصوں میں پائے جاتے ہیں سارے جسم میں پھیلے ازاد اسبی کنار درد کی حصی کے ذمہ دار ہیں جب ان اصحاب کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ درد کی حص پیدا کرتے ہیں درد کا مہرک ایسا مہرک پر اسے ختم کرنے کی کوشی کی جاتی ہے تو اس کی اہمیت کیا ہے اس کی امپور اس کی بہت بڑی خاصیت ہے درد ایک دفاعی نظام جو ہمیں اگاہ کرتا ہے کہ بیماری حملہ اور ہو سکتی ہے درد بزار دے خود کوئی بیماری نہیں بنکر کسی بیماری کی پیش خیمہ درد اگر کم ہو تو قابل برداش ہوتی ہے لیکن جب اس کی شدت میں ازاوہ ہونے لگے تو یہ ناقابل برداش ہو جاتا ہے ایسی صورت میں فوری طور پر در سے نجال کی کوشش کی جاتی ہے اس کے لیے ادوائی انجیکشن لیا جاتا ہے تو اس کے اثرات کی ہیں تو درد لیکن اگر درد کی شدت میں اضافہ ہو جائے تو فرد کی کار کردگی متاثر ہونے لگتی اور توجہ کام کرنا مشکل کے اگر اتنی درد ہے کہ انسان اسے برداش کر سکتا ہے تو پھر تو وہ اپنے کام میں مسروف ہے لیکن اگر درد سے زیادہ بڑھ جائے تو کی آتا ہے کہ بھوشی کے عالم میں چلا جاتا ہے اور جب یہ درد نقابل برداشت ہو جائے تو موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے تو معمولی درد کی عام طور پر زیادہ پرواہ نہیں کی جاتی لیکن معمولی درد بھی مسلسل ہونے لگے تو اس کا اللہ ضروری پرواہ چاہیے اچانک شدید درد تو بہت زیادہ پریشانی کا باعث بن جاتا ہے یہ کسی پچیدہ مماری کے علامت ہو سکتا مثلا انجائنا یا پیتے کے درد کا اگر بروقت صدبانہ کیا جائے تو بیماری شروع میں تھوڑی تھوڑی سے اپنے علامات ظاہر کرتی ہے لیکن پھر ایٹ لیسٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسا حملہ کرتی ہے بندہ بس ختم ہو جاتا ہے تو بولو براز کا محرق باول اینڈ بلیڈر موٹیو تو ان کو بسیکلی فاضل مادوں کے اخراج کا محرق بھی کہا جاتا ہے تو فاضل مادوں سے مراد ہے کہ عمل انحضام یعنی کیڈائیجیشن جو کا جو عمل ہوتا ہے خوراق حضم کرنے کر کے توانائی میں تبدیل کرتا ہے وہ خوراق جو حضم نہیں ہو سکتی یا وہ مادے جو اس سارے عمل کے دوران تضابی یا زہیلے ہو جاتے ہیں فاضل مادے یا فاضل مادے کہلاتے ہیں تو جب ہم کوئی چیز خوراق ہاتے تو جو چیزیں تو ہمارے جسم کے لئے ضروری ہوتی ہیں وہ مید آسٹرامک لے لیتا ہے ادرویز باقی چیزوں کو فارق کر دیتا اور اس میں کچھ ایسی چیزیں جو ہارڈ ہوتی سخت ہوتی ہیں ان کی ڈائیجیشن نہیں ہو سکتی تو ان کو کیا کہتے ہیں فاضل مادے وہ فضول ہوتے ہیں ویسٹ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ خارج ہو جاتے ہیں یہ فاضل مادے یا فضل جسم سے وقت خارج ہوتے رہتے ہیں تو اگر یہ ان کے اخراج میں ریکاؤٹ آ جائے تو انسان کی جہالت تکلیف دے ہو جاتی ان کے اخراج سے فرد کو تسکین حاصل ہوتی ہے اگر یہ جسم سے فورا خارج ہو جائے تو انسان تسکین حاصل وہ پرسکون ہو جاتا ہے اسے ایفیکٹ کی ہیں فضل آر کے نظام میں کمی بیشی ہو جائے تو فرد تکلیف یا بیماری میں مطلع ہو سکتا ہے تو ان نظام اخراج میں زیادہ دیر تھا کرکاور برقرار رہے تو زہریل مادے جسم سرائر کر جاتے ہیں جو کہ جان لیوہ ثابت ہو سکتے ہیں تو اس طرح سے اس صورت میں فرد کو فوری علاج کی ضرورت پیش آتی ہے اگر علاج کی خاطر بعض صورتوں میں پریشن بھی کروانا پڑتا ہے تو اس کا جنسی محرک آتا تو یہ محرک تو ایک بہت ہی کمال کا محرک ہے کیونکہ انسان کی لائف میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے سیکس موٹیو کیونکہ سیگون فرائیڈ کی جو پوری کی پوری جو تھیوری ہے سائکو انیلائزز وہ بیس ہی اس محرک کی اوپر کہتی ہے اس محرک طالب فرد واحد کی زندگی کے علاوہ آئین نسلوں کی بکا کے لئے بھی بھوک پیاس اور ہوا کے بعد عموم اس سے ہی طاقت اور محرک سمجھ جاتا ہے اگرچہ لگر بنیادی محرک کی طرح یہ بھی غیرک تصابع جبلی محرک ہے مگر اموزش کے سب سے زیادہ اثرات اس محرک کے ظہار تسکین میں نظر آت دیں جس طرح سے یہ اللینڈ ہے ٹھیک ہے یہ نیچر لی ہے سیکس موٹی مگر اس کے بھی اس کے اوپر بھی ہماری لننگ افیکٹ کرتی ہے کہ انسان کا یہ محرک کتنا شدت والا ہے کتنا فورس فول ہے یہ ہماری لننگ کے اوپر متاثر کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کی کیا ہمیت ہے جنس محرک سیکس موٹی میں جنس گدود بنیادی کرتے ہیں جنس گدود اگرچہ پیدائش کے وقت ہی فرد میں موجود ہوتے ہیں مگر بلوگت میں سرگرم ہوتا جب انسان جوان ہوتا تب یہ ایکٹیو ہوتے ہیں نر میں خصیت ٹیسٹائز اور مادہ میں بیزر دانی اور جنس گدود ہیں نر کے جنس گدود سے انڈروجن ہارمون کا خراج ہوتا ہے اور مادہ کے جنس گدود سے ایسٹروجن ہارمون خارج ہوتے ہیں تو جنس محر انسان اور حوانوں میں موجود ہوتا ہے لیکن مختلی معاشرہ میں اس کی تسکین کے لئے مختلی ذریعہ دے نظر رکھتے ہوئے ان کی تسکین کرتا ہے تاہم جانور اس کے اظہار میں زاد ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور سریعام ہی بات تمیز کر رہے رہے ہیں کیوں کہ وہ نون سینس ہے وہ انسان کی طرح اعلی مخلوق نہیں ہے ان کا کریکٹر ہائیلی نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھر چیزیں دیکھیں جانور اپنے بچوں کو بھی قتل کر دیتے کیوں نون سینس مگر جو انسانوں کا معاشرہ اس میں اس چیز کی پروپلی ترتیب ہوتی ہے ایک نظام ہوتا ہے ہر کام ایک نظام کے تحت کیا جاتا ہے ہر معذر معاشرے میں جنس کی تسکین کے کی گئی ہیں شادی اس کی تسکین کا ذریعہ ہے مغربی معاشرے میں جو سوسائیٹیز ہیں ان میں جنسی جو تعلق ہیں ان کی ازاتی ہیں اس مہر کے بہر تسکین تو شادی سے ہی موقع مگر لوگ بالا واسطہ تسکین کہ ہمارے جہاں پر بہت سال غلط میتھڈ بھی یوز مصروف ہوتے ہیں فلم ڈرام کھیل عدب ان اس قسم کی اکٹیویٹیز میں ملفز ہو جاتے ہیں تو مگر کچھ لوگ جو ہیں وہ غیر محضب طریقے بھی یوز کرتے ہیں جس طرح سے آپ دیکھیں کہ ہمارے درم آشرے میں بچوں کے ساتھ بدفعلی کے جو واقعات ہوتے ہیں چھوٹے جو بہت کم عمر کے بچے ہیں ہم کے ساتھ ہوتے کیا ہے کہ وہ ان کا اپنی اس محرک کے اوپر اس موٹف کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہر وقت جو انسان یہ فیل ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ ہر وقت اس کے بارے میں سوئیتے ہیں اور خیال ان کے ذہن کے اوپر ہائیوی ہو جاتے ہیں تب وہ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کے بس میں کچھ نہیں رہتا تو پھر وہ بچوں کے ساتھ بھی غلط حرکات کر جاتے ہیں کیوں کہ ان کے بس میں نہیں وہ آوٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں لیکن ہمارا معاشرہ بھی تو اس قدر غیر فعل ہے کہ وہ یہ بات سمجھتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں روز آنا آئے دین یہ واقعات ہوتے ہیں تو کون دیکھے گئے ان کو معاشرہ دیکھے گا معاشرہ کیسے دیکھے گا کہ معاشرہ اس کے لئے ایک میار سیٹ کرے گا کہ آپ دیکھیں آپ کہ معاشرے میں گربت ہوگی تو چورییں تو ہوں گی تو آپ چوروں کو ماریں گے تو چوری نہیں ختم ہو سکتی بھائی نہیں ہو سکتی چوری چوری ختم ہوگی اگر آپ گربت کو ختم کریں گے ایک سسٹم کو چینج کریں گے اس طرح سے یہ جو واقعات ہوتے ہیں آپ جتنے مرضی لوگوں کو سوچ کو چینج نہیں کریں گے ان کی خواہ شات کو ان کی امیجنیشن کو چینج نہیں کریں گے اس منفی معاشرطی رویے کے باعث کئی افراد نفسی جنسی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں سائیکو سیکس اور ڈسارڈرز اور نقلی حکیموں کے چنگل میں پس جاتے ہیں ان امراض کی کئی قسمیں ہیں اور یہ ایک الگ موضوع ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ اب جو سائیکو اینلائزز کی جو سٹیڈی کرتے ہیں جو لوگ جو سٹوڈنٹ اس میں پروپل اس چیز کے اوپر ریسرچ کی جاتی ہے کیونکہ اس میں یہ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ آخر یہ واقعات کیوں ہوتے لوگ بے بس ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اس قسم کی حرکات کرتے ہیں تو اس کے بعد آتا ہے جن میں مادری مہرک مادری مہرک کی ادم تسکین سے اس فرد کی زندگی کو تو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا تاہم اس مہرک کی تسکین نہ ہونے سے آئندہ نسل و قلعہ خطلے میں خون میں شامل ہوتے ہیں تو عزویہ نہ صرف اس کا انہار کرتا ہے بلکہ اس کی تسکین پر مہتز ہے ابھی استعمال کرتا تو یہ جو جانوروں میں بھی اس مہرک کا مطالعہ کیا کیا ہے کیونکہ بسیکلی یہ مہرک ہے محبت کا مہرک پیار کا مہرک کہ انسان کو ایک معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی ضرورت ہے تو انسانوں میں ماں اور باپ دونوں ہی اللہ سے محبت کرتے ہیں اس کی پرورش کہتے ہیں ماں میں مہمتہ اور باپ میں بدرانہ شفقت پائی جاتی ہیں انسان ہو یا جانور دونوں ہی نر اور مادہ مل کر بچے کی نگہ داشت اس کی داشت کہتے اس لئے اس سرم مادری مہرک کی بجائے والدین کا مہرک بھی کہا جا سکتا ہے تو اس کے اثرات کی ہیں یہ مہرک بھی مختلف افراد میں شدب کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے اس مہرک کی ادم تسکین سے بے اولاد ماں کو سیکھنے کو ملتا ہے گو بھی اس کی تسکین کے لئے مختلف ذریعہ اختیار کرتی ہیں ایسی خواتین بچوں کی بہبوس سے مطلق سرگرمی میں حصہ لیتی ہیں اس مقصد کے لئے وہ سکول یا نیسری میں بچوں کی تعلیم اور دیکھ بھال کے دیگر عمور میں شامل ہو کر مادری مہرک کی تسکین کرتی ہیں کچھ خواتین کسی دوسرے بچہ گودلے لیتی ہیں کچھ خواتین مختلف جانور پالنا اور بچوں کی طرح پیار کرنا پسند کرتی ہیں یہ سب مہرک مادری مہرک مہرک مٹرنل موٹیو تو خواتین کے علاوہ مردوں میں بھی یہی جو ہے وہ جان پایا جاتا ہے والدین کے اس مہرک کی تسکین اگر مصبت انداز سے نہ ہو سکے تو بہت سے نفسیات مسائل پیدا ہوتے ہیں بلخصوص آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں اگر کچھ عرصہ تک بچہ پیدا نہیں ہوتا دو تین سال تک تو کیا ہوتا ہے برادری کی رشتہ داروں کے انگلیوں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اور جب وہ انگلیوں پیدا